اسلام علیکم ایسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون بخاری آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لیٹس ٹاک اے بھائی ایشیا کپ کے بارے میں بات کریں گے آپ اوشہ کپ کے اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو پروبلم ہی پروبلم ہے ایشیا کپ جو ہے ایسی سی یعنی کہ ایشن کرکٹ کاؤنسل پاکستان سے لے کے سرلنکا کو دے رہا ہے یہ خبریں چل رہی ہیں اور یہ سرلنکا میں ہو سکتا ہے پاکستانستان نہیں بنے گا اور پاکستان کو نکال کے یا پاکستان کیا رہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے تو اس کی جگہ یو ای کو ایشن کرکٹ کاؤنسل موقع دے گی نیپال آرڈی کالیفائی کر چکا ہے کالیفائی گراؤن میں اور یو ای کالیفائی نہیں کر سکا تھا کر سکا تھا تو ہو سکتا ہے آپ یو ای کو موقع دیا جائے پاکستان کی جگہ دوسری طرف ہم پاکستان بھی دوسری کچھ کنٹریز کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی ایک اور سیریز کروانا چاہ رہا ہے ایشا کپ کی بجائے کیونکہ پروبلم یہ ایشا کپ میں انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی سٹینڈ پر برقرار ہیں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کوئی ہوسٹنگ رائٹس ملے تھے انڈیا ساپنا کر چکا ہے کہ ہم پاکستان میں کھیلنے نہیں آئیں گے جو انڈیا پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا شاک ہے کیونکہ ہمیں پاکستان انڈیا کا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا تین ایشا کپ میں دونوں کنٹریز فائنل میں کالیفائی کرتی جو کہ بہت امید تھی لیکن اپ ڈیٹ کے مطابق کشا کپ سری لنکا میں ہونے جا رہا ہے ہونے کی بارے میں سوچا جا رہا ہے سری لنکا کو اس کے رائٹس دیے جائیں گے پاکستان نے بہت کوشش کی کہ سری لنکا بنگلہ دیش سے بات کریں لیکن سری لنکا بنگلہ دیش نے کھل کے اس ہائیبریڈ موڈل کی مخالفت کی جو کہ پاکستان نے انڈیا کو پیش کیا تھا کہ انڈیا کے میچز کسی نیوٹرل بانیوں میں کیل لیا جاتے ہیں اور باقی میچز پاکستان میں ہی ہوں گے لیکن انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں لوجسٹکس کسٹ ایکسٹر آئے گی ہماری ریونیو پر افیکٹ کرے گی ہر میچ کے لئے انڈیا کے ساتھ موو آؤٹ کرنا کھلنا پوری ٹیم کو موو کرنا صحیح نہیں ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی جگہ پر وہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر وہ چاہتے تو یہ سکتا تھا اور اس میں پاکستان کر سکتا ہے اگر ایسی سی چاہے تو وہ ہلپ کر سکتا ہے لیکن کیونکہ بیسی سی آئی انوال ہے اور ایسی سی کو ہینڈل وہ ہی کرتی ہے ایسی سی کو ہینڈل وہ کرتی ہے تو دیکھنے میں یہ ہی آیا کہ بنگلہ دیش اور سرلنکا ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو بیک کر رہے ہیں اور وہ انہوں انہوں نے منہ کر دیا ہے بیشک انڈیا انڈیا کو منہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انڈیا کو تو ہائیپرڈ موڈل پیش کیا گیا تھا جس کے مطابق اگر وہ یو ہی میں کرنا چاہتے تو یو ہی میں ہو سکتا تھا یا کسی اور نیوٹرل بنیوں پر ان کے میچے ہو سکتے تھے لیکن کیونکہ مخالفت کی گئی ہے سرلنکا اور بنگلہ دیش کی طرف سے تو آپ بوسٹنگ رائٹس اے سی سی کیونکہ پاکستان ابھی بھی اپنے پاکستان سے باہر ہوگا تو ہم نہیں کہلیں گے تو اس میں اے سی سی ابھی یہ کر رہا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے ہوسٹنگ رائٹس لنکا کو دے دی جائیں اور اس میں یو ہی کو شامل کر دیا جائے پاکستان کیونکہ نہیں آئے گا پاکستان کیا چکا ہے کہ ہم نہیں کہلیں گے اور پاکستان دوسری کچھ کنٹریز کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ اشک اپنی کنٹری میں ایک اور ٹورنمنٹ کروایا جائے پاکستان ہے زمبابے ساتھ افریقے اور کچھ کنٹریز ہیں تو ٹرائنگلر سیریز ہو سکتی ہے یا اور کوئی چھوٹی سیریز ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ابھی فیوچر میں پتا چلے گا لیکن تو بھی بیری ہونس یہ ایک شوکنگ نیوز ہے اچھی نیوز نہیں ہے کرکٹ لورز کے لیے سپیشلی انڈیا پاکستان کی جو مات کے جو مات دیکھ رہا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھی نیوز نہیں ہے انڈیا پاکستان کا مات دیکھنے کو نہیں ملے گا اسیا کپ میں ایسا ہونا فیوچر میں کیا ہوگا کتنا ایفیکٹ کرے گا ورلڈ کپ اور آئی سی سی ایونڈ کو کتنا اس کے پروبلم ہو سکتا ہے بس یہ آئی سی سی ایونڈ نہیں ہے اسیا کپ تو اس میں پروبلم نہیں آنی چاہیے آئی سی سی ایونڈ کو اور چیمپیانس ٹروفی کو لیکن پاکستان ہی کوشش کر رہا ہے کہ پور ورلڈ کپ ورلڈ کپ سے پہلے کیونکہ پاکستان کو انڈیا میں جا کھیلنا ہے تو وہ شورٹی لے سکے انڈیا سی کہ وہ آئی سی سی چیمپیانس ٹروفی پاکستان میں کھیلے گئے کیونکہ دوہزار پچیس میں آئی سی چیمپیانس ٹروفی پاکستان میں ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں افکورس کرکٹ لورز کے لیے اچھی نیوز نہیں ہے مگر کیا کریں سپورٹ جو ہے وہ ڈریکٹلی انڈریکٹلی ایفیکٹ ہو رہی ہے پولٹکس کی وجہ سے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے خود انڈیا کی ایسی پوسٹ دیکھی ہیں پاکستان کی طرف سے ایسی پوسٹ دیکھی جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا پاکستان کو آپس میں کھیلتے ہوئے دیکھنا ہے اپنے گراؤنڈز میں دیکھنا ہے نئی جنریشن نے نئے پلیئرز نہیں دیکھے برات کولی اور بومرہ اور یہ دوسرے جو بڑے بڑے پلیئرز ابھی اوپر کے آئے ہیں انڈیا کی طرف سے بابر آزم اور دوسرے ہمارے شاہین آفریتی اور دوسرے نئے پلیئرز ہیں جنریشن کے ان کو نہیں دیکھا اپنے گراؤنڈز میں کھیلتے ہوئے تو اس کی طرف سے ایک انسرن ہے لیکن کیا کریں بھائی پولٹکس بیچ میں آگئی ہے اور پولٹکس ایسی چیز ہے جو سب کچھ حراب کر دیتی ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ کیا سوچتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں ابھی بھی کچھ فائنل ڈیسیجن نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں ابھی بھی کہ کسی طرح اسیا کپ ہو جائے پاکستان کو لیتے ہوئے بگوز بغیر انڈیا پاکستان کے بغیر پاکستان کے اسیا کپ اس نتنگ کیونکہ انڈیا پاکستان کے مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اور اس سے بری خبر کوئی نہیں ہو سکتی پلیز مجھے کمیٹس میں بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپگریٹڈ ویڈیو میں اشاء کپ سے ریلیٹڈ دوبارہ حاضر ہوں گے لائک ویڈیو کو لائک شیئر سبسکر کیجئے گا ٹل نیل نیکس ٹائم اللہ حافظ